رحیم یا کنابدو یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج میں اپنی جیل بھرو تحریک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے جو ہم نے پچھلی دس اپریل سے شروع کی ہوئی ہے اسی کے تسلسل ہے اب یہ جیل بھرو تحریک لیکن میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو شباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمبی سی تقریر کی جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھاؤں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے اس لیے قوم تیار ہو جائے مزید اور مہنگائی کے لیے مجھے یہی سمجھ آئی ہے اس کی باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو ان کے پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ آج شباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے میں سب سے پہلے سوال شباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک دم وہ آپ کی پرانی تقریریں اور آپ کی جو بھی آپ نے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے وہ سب ایک منٹ پہ وہ نکال کے سامنے لے آتے ہیں یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی آپ نے کیسے قوم کو بتایا کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں پٹرول کی قیمت دو رپے بڑھ گئی بجلی دو رپے یونٹ بڑھ گئی اور مارچ کرو اسلام آباد میں گراد ہو اس حکومت کو کیا آپ کو یاد ہے اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں حکومت گرائی آپ اس سازش کا حصہ تھے آپ اور یہ آسل زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ آپ کا جو بھائی بیٹا ہوا تھا لنڈن میں اور وہ جو ایکس آرمی چیف آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا ایک دم خوشحالی آ جائے گی دس مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے دس مہینے کے اندر پاکستان کی پچاس سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ہم جب گئے تھے جب آپ نے پوری تین لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی تو تب بارہ سے ساڑھے بارہ فیصد مہنگائی تھی آج تین گناہ مہنگائی اس سے زیادہ ہے جب آپ آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہنا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں تو ابھی تین گناہ زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو تین گناہ زیادہ مہنگائی کی تھی تو کیا ہوا تھا ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے ڈھائی سال پروگرام میں تھے تو اگر آپ آئے ایم ایف کے کندے پر بندوق چلا رہے ہیں تو ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے اس کے اوپر کرونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی اس کی وجہ سے سپلائی لائنز ایفیکٹ ہوئی تھی جب سپلائی لائنز ایفیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا مہنگائی آئی تھی جس کو کموڈیٹری سوپر سائیکل کہتے ہیں وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا انرجی کی قیمت تیل کی قیمت خاص طور پر اوپر چلی گئی تھی ہمارے دور میں تیل کی قیمت ایک سو دس ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرل پہ گئی تھی آج وہ پجتر ڈالر سے پچاسی ڈالر پہ ہے تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہیں آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہیں سو سو رپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے اور کیا وجہ کے رپیہ گر گیا تقریباً سو رپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا اس ملک میں سلاب آئے ہیں جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی اس ملک میں زلزلے آئے ہیں لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی اور آپ کے دور میں کسی کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے تو آج یہ جو آپ نے اس جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور ہمارے دور سے تین گنا زیادہ مہنگائی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤں اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی تو میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا کوئی فیصلہ کریں گے ہم امیدی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو عاصف ززاری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو تیس سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار لکجری فلیٹس آئیں سب سے برطانیہ کا پرائیم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا بیٹا رہتا ہے جو کہ نو عرب پرانے سوا اب دس عرب کا کم از کم وہ جو پراپٹی ایک ایک بیٹا رہتا ہے ون ہائٹ پارک باقی ان کے بزنس انٹریسٹ ہیں ان کے بنامی پراپٹیز ہیں زرداری کی بنامی پراپٹیز ہیں تیس سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنے پڑتی تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں لوگوں کو بار بار پہلی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گبرن وہ جو زمینے ہم وہ بیج دیں گے اس سے لوگ لوگوں کو پاگل نہ بنائیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں حال یہ ہے کہ جو سو رپیہ جب سو رپیہ گرا ڈالر کے بنسبت تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی سو رپیہ دولت میں کمی آئی اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا قوم غریب ہوئی آپ امیر ہو گئے ہیں اسے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ مغر مچ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دے کہ جو بڑی تکلیف ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کے آئے اور آپ نے کیا کے آکے گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے این آر او ٹو لے کے ختم کیے گیارہ سو ارب روپے کے یہ سارے آپ نے آپ نے آتے ساتھ ہی اسیملی میں بیٹھ کے امنمنٹ کی نیب میں اور یہ سارا ختم کیا اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں کسی اور چیز کے لیے تیار ہے اور آج جو میں خاص طور پہ جو لہور کے لوگ آج نکلے میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لہور کے لوگوں کو لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آکے ان کی سپورٹ کی میں قوم کا آج لہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے اور صرف تین بجے جب طلب جب فیصلہ کیا اور پانچ بجے کے ساڑھے چار بجے گھر سے نکلا تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ شباز شریف ہے دیکھ لو یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے ان کو اس طرح کی گولیاں آپ وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترکی اشتہارات میں ہوئی آربو روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے اس سے اب قوم بے فکوف نہیں بنے گی قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے میں نے جب سے میری حکومت گئی میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پچھا ہوں اپنے ملک کو میں نے ساری جو اپنی جد و جہد کی دس اپریل کے بعد وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جد و جہد سے نقصان نہ پہنچے ہماری حقیقی ازادی کی جد و جہد سے کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے جو میر جعفر اور میر سادق اس قوم کے تھے جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر دی پاکستان گھٹنوں پہ آج ہم آئی ایم ایف پل کے کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے جب ملکی بینکراپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے انڈسٹری بند ہو گئی ہے ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں فیصلہ بات جا کے دیکھیں جہاں مزدور نہیں ملتا تھا آج وہاں حالات دیکھیں ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی آپ ذمہ دار ہیں ملک کو یہاں لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک چھے فیصد کے پر گروہ کر رہا تھا سترہ سال کے بعد ملک کی گروہ ریٹ اتنی تھی ایک سپورٹس بڑھ رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا اوورسیز پاکستانی رمیٹنسز بھیج رہے تھے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ پہ پانچ ارب ڈالر آ گیا تھا ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا اور اس ٹائم پہ پچاس لاکھ ہم ہم نے نوکریاں دیں تھی اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ہے ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی اس کے باوجود ہم روکے رکھے ہوئے تھے ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ یہ سازش تھی پاکستان کے خلاف اور یہ جو میری حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے ازاد کرنے کے لیے ہمارا مقصد کیا ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو جنگل کا قانون نہ ہو ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں انصاف ہو ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف ہمارے جو جس کو فنڈمنٹل رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق جس کے پر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتوار کے ظلم سے جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ ختم کیے گئے جو پچیس بے کو ہوا لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چار دواری کا سوچا لوگوں کے پر جو ظلم کیا نہ عورتوں کے دیکھے ایک گیارہ سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے تین مجھے لے گئے پولیس ٹیشن کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا جو دو لوگ ہمارے شہید ہوئے اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے عورتیں بچے دیکھ رہے تھے ان کے پر ٹیر گیس شیلنگ کی پورا منتجاج ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشویر میں ہیں کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پورا منتجاج کیا جائے اس کے بعد کیسز بنائے گئے نیب کیسز بنائے گئے اور میں یہ نیب چیئرمن جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا اس نے بھی وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں اور جن لوگوں کے پر کیسز بنائے جائے ان کو ماف کیا جا رہا ہے گیارہ سو عرب گیارہ سو عرب روپیہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے تین سال میں ساڑھے تین سال میں چار سو اسی عرب روپیہ نیب نے ریکاور کیا جو پاکستان کے کے خزانے میں آیا چار سو اسی عرب روپیہ تین سالے تین سالوں میں گیارہ سو عرب روپیہ مزید اور آنا تھا انہوں نے سب ماف کروا لیا اور پھر لوگوں کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائیں مہنگائی کے لیے ہمارے فرنمنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی نیب ایف آئیے جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز میرے اوپر ستر ایف آئی آرز کاٹی ہیں کوئی فکر نہیں ہے جتنی مرضی کریں اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریکہ لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے کہ یہ جو خوف دیتے ہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے پوری کر لو اپنا شوق دیکھ ہے جس سے آج لوگ نکلے ہیں ساری ہماری لیڈرشپ نے خود لیڈ ہم تیار ہیں جیلوں کے لیے ہم نے دو سو لوگ تیار کیا تھے ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلوں میں جانے کے لیے وہ پشار سے مجھے کولیں آ رہی ہیں کہ جو دو سو کا نہ بتائیں ہم تیار بیٹھے ہیں کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلوں میں جانے کے لیے پنڈی سے کولیں آ رہی ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں پاکستان تیار بیٹھا ہے کیونکہ پاکستانی تانگ آ چکے ہیں یہ جو ہمارے اوپر یہ جب سے امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے کو مجھے کوئی بتائے میں آج سارے پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتایا ہوں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جدر ایک مفرور ایک بگوڑا ملک سے قانون سے بھاگا ہوا ارب اور روپے کی پراپٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے محضب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ ارب اور روپے کی پراپٹیز ہیں جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لندن میں ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے کچھ نہیں بتا سکتا وہ فیصلہ کر رہا ہے ملک کا اس کا بھائی شباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی چوبیس ارب روپے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا اس کی ٹرائل ہو رہی تھی اس کے اور اس کے بیٹوں کی ایک بیٹا مفرور تھا دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی سولہ ارب روپے ایف آئے کے کیسز جس میں یہ بچے نہیں سکتے تھے نوکروں کے نام پہ سولہ ارب روپے آ لیا اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا آٹھ ارب روپے کے نیب کا کیس جو یہ نیب چیر نے ریزائن کیا ہے اسے پوچھیں تو صحیح کہ یہ تو یہ آپ کے سامنے نہیں آیا آٹھ ارب روپے کے کیسز اور وہ کیا کیس تھا انہوں نے یہاں سے ہنڈی اوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ رمیٹنسز دکھا کے بجوائی فراڈ کیا چیف منسٹر تھا وہ آدمی پرائم منسٹر ہے آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتہ ہوا ہے اس کو مثل ٹین پرسنٹ کہتے تھے فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا ارب روپے اس ملک اس نے علیدہ ملک سے باہر بجوائے وہ اس ملک کا دانشوار بنا ہوا ہے وہ چیف اڈوائزر ہے اس کی وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے رانہ سناولہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر کہتا ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کی ہیں کئی فیصلہ باد کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا ٹریک ریکورڈ کیا ہے کون سا جرم ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا راتوں کو پکڑنا کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کے کوئی غلام ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریہ ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس طرح اگر ایک ملک کا جب قانونی نہیں رہے گا جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے جب آئین کی اوپن بائیلیشنز ہوگی نوے دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک الیکشنز نوے دن کے آگے نہیں جا سکتے نوے دن کے بعد یہ کیر ٹیکر نہیں رہ سکتی پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اور انشاءاللہ اس کو پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے وہ چیف الیکشن کمیشنر نے جس طرح کی دو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے کیر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیر ٹیکر یہ اس طرح ہے کہ یہاں شباہ شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرمان حکومت کر رہا ہے پختون خواہ کی سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا پچیس میں کو انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لیں حکومت آنی ہے ہماری میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی مخالب زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے اس باری آپ نہیں بچیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں زندہ رہا میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہیں جو بے قصور لوگوں پہ جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹائرے میں کھڑا کریں گے اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا کہ آپ تیاری کریں اگر انہوں نے نوے دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا جب تک آپ نکلیں گے نہیں اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا نوے دن کے بعد اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈیکلیئر ہو جائے گا بنانا رپبلک اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ مافیا ہے میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے جمہوریت میں چھوڑے عامریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانت دار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا اور پھر یہ جو بھی یہ جو جو تارڈ یہ جو ہے کوئی بلومرسٹر اس کے اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا اس نے پیسہ چلایا اس نے بریف کیس چلا کے باگی ججز کو خریدا یہ ہے ان کی تاریخ یہ ہے وہ مافیاز یہ کبھی بھی ازاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹولریٹ نہیں کریں گے یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں جنہوں نے کرپشن کرنی ہے انہوں نے پیسہ جنہوں نے اینہ رو لینا ہے وہ کبھی بھی رول آف لاؤ نہیں آنے دیں گے پاکستان میں اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لہور سے میں پھر سے لہور کے لوگوں کو خاص طور پر جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ حقیقی ازادی یہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ اصل میں جو ہماری ازادی ادھوری رہ گئی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں جب ہم پوری طرح ازاد نہیں ہوئے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا قرآن کی آیت ہے جو لوگ امان لیا اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیئے میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز مجھے میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر وہ کم ہے کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی ازادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا پاکستان زندہ باد